جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی ریمانڈ کا تعلق ہے بہت تفسوس کی بات ہے پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گریفتار ہوئے اب دشتگردی کا کیس بنا رہی ہے اوپر سے جج سا بیٹھا ہے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہا ہے یہ گلہ بنتا ہے میرا اسلام آباد آئی کورڈ وار اسسیشن کے صدر ریاست علیہ آزاد سے ہمارے ڈسک بار کے صدر ہمارے بار کونسل سے کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ چیپ جسٹس آپ کے پاس جائیں بنیادی انسانی حقوق کا ستیہ ناس کر دیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہیں وہ ایجنسیوں کا علاقار بنا ہوا ہے ان کی ایمان پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بنیادی حقوق کی پامالی کا مرتقب ہو رہا ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے اور یہ بار کی ذیمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد آئی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں یہ اس نے مزاق بنا لیا ہے انسانی لیبرٹیز کے ساتھ کیل رہا ہے یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں خواتین ہیں عمر ان کی دیکھیں اور کیا جرم کیا ہے خان کی بین ہونے کا قصور ہے تو ضمیر فیروشی کیا جو اجازت نامہ مل گیا ہے اور اس فیصلے کے انتسیپیشن میں ہی ایمین ایس کی خریداری کے لیے لوگ متارک ہو گئے تھے اور پھر یہ فیصلہ ہوا جنالات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے پھر اب جو آئینی ترمیم ہیں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک ملک کرنی چاہیے کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے اور اگر پرائم منسٹر کے بعد سپیکر یا ڈپٹی سپیکر پہ ہونی چاہیے تاکہ یہ چار سات آٹھ دن جو ہیں ہم کینچ سکے لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس بھی ڈٹ گئے ہیں ارب روپو کی افرے ہو رہی ہے لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے اور مولانا صاحب کو بھی شراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاہال وہ ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہے یہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکچ کے نتیجے میں بلاول بٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمہ افر ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترہ میم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے وفاداریاں خرید کر اور پھر اس طرح ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بیخکنی ہوگی قانون کی وہ کمرانی جو ہیں وہ کیسے پاری نہ بنے گی ملک ریاست پاکستان کا مستقبل اور ہمارے بچے ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مدید اس کو برداشت کرے گی تو سر ان کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں جو ان کیٹر نیورڈ آیا ہے دیکھیں قائدی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا میری امدردیاں تھی اور میں کافی عرصے تک پی ٹی آئی کے سرکل میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ڈیفرنٹ جج ہیں آزاد منس ہیں لیکن یہ ساری ہماری آراج ہوتی وہ غلط ثابت ہوئی اور پھر کافی عرصہ پہلے میں نے ان پیادے میں تیمات کیا تھا پارٹی کے بی آف پہ بہت مایوس ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ اور یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن بعد میں جو تاریخ لکھی جائے گی وہ تاریخ جو ہیں افتخار چودری اور ان جیسے چیز اس کو کبھی بھولے گی میں اب تقریبا متحرک ہوتا جا رہا ہوں بلکہ میں اتوار کے روز جو ہیں پرسطونہ منجرگہ ہیں خیبر میں اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا ریلیس خان نظرگہ ہیں خیبر میں اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا ریلیس خان نہ ہو یہ واحد ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے پہلے خان کی رہائی اور رہائی کے بعد جو ہے پھر آگے خان صاحب کی قیادت میں دیکھیں گے کہ ہم نے ہور کونسی تحریق جلانی ہے میں میں آہ علی امین گنڈپور صاحب کے اس فیل کی ستائش کرتا ہوں آہ جب اس امن جرگہ پہ پولیس نے اٹیک کیا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا تھا میں نے کنڈیم کیا تھا لیکن علی امین خان نے جا کے اس کا کفارہ دا کیا اور آج اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کے امین ہیں اور پاکستان تحریق انصاف کے تمام ورکرز کے جذبات کی اقاسی کی ہے ہم اپنی سرزمین پہ ہونے والے جرگے امن کیلئے تمام کابیشوں کی بارپوری امایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کرتی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو مندور پشتین علی وزیر اور جتنے اور ضعوماں ہیں ان کی تمام پرخلوص کابیشوں اور کوششوں کے ساتھ رہیں گے ٹرالنگ ہو کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں فالتو بیکار سے لوگ ہوتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کی ان کوششوں کو میں ہمیشہ نظر انداز کرتا ہوں فالتو بار بار علی امین خان نے ان کو غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں جس جورت کے ساتھ دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے تمام مظالم جبر کا سامنا کیا ڈٹ کے کڑے رہے ڈی چوک پہنچ کے دکھایا دو دن یہاں انہوں نے اتحجاج کیا یہ نو مئی کے بعد جو آلات پیدا ہوئے ہیں یہ کیا جانا جو ہیں یہ بڑی کمیابی ہے میری ٹیم لگی ہوئی ہے اور بہت سارے کی بیلے جو ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں شکریہ گنڈپور صاحب جو ہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا یہ سوابی کا جلسہ لاہور کا پھر پنڈی کا پھر اسلام آباد کا جلسہ پھر اسلام آباد کا درنا یہ پانچ پروگرام انہوں نے کیے قیادت کی تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے ہیں اور پارٹی والے تنقید تو کرتے ہیں لیکن کوئی یہ بتانا پسند نہیں کرتا ہے کہ گنڈپور کو یا پارٹی کو کوئی خرچہ بھی دیا ہے کہیں ایک روپے تعاون کیا ہے وہ گنڈپور صاحب لگے ہوئے ہیں وزارت آلہ میں یہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں پھر پرچہ اس پہ وہ رہے ہیں تنقید وفا کی حکومت کی اور تمام نون کی تنقید ان پہ وہ رہی ہے اوپر سے اپنے بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا کم تھا ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کو ڈی چوک کو لے آیا اب ڈی چوک پہ لانے کے بعد قیادت کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے یا اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسروں نے ٹھیک اور کرنا تھا تو لہذا اور اوپر سے جو گالیاں گنڈپور صاحب کو پڑھ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے یہ ہمارے ورکر کو اس کا احساس ہونا چاہیے میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بیسیکلی اب احتجاج کے معاملات سے گنڈپور صاحب کو علایدہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گنڈپور صاحب نے حکومت کرنی ہے یہ وہ چیف منسٹر ہو کے آپ اس کو گن کے آگے کڑا کر دیتے ہیں ٹیئر گیس کے آگے کڑا کر دیتے ہیں دکے ہوتے ہیں گھریفتاریاں ہوتی ہیں اس آفس کا ڈیکورم جو ہیں یہ تقاضہ کرتا ہے بے شک ایجیوٹیشن کے لیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے تحجاج کے لیے جہاں پہ سپورٹ ہوگی وہ گنڈپور صاحب نے پہلے بھی دیئے اور آہندے بھی دے گا